گوڈ مورننگ دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے ہم ایک دکان بدل کر پیسے کما سکتے ہیں ہم سبھی کسی نہ کسی دکان سے اپنی روز مرہ کا سامان لیتے ہیں جیسے کی سابون، تیل، منزن، اتیادی، ادھارن کی طور پر ایک سابون کو لیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے پہلے وہ سابون ایک کمپنی میں بنتا ہے پھر سی این ایف ایجنٹ کے پاس جاتا ہے پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے پھر ہول سیلر کے پاس جاتا ہے پھر ریٹیلر یعنی شاپ میں آتا ہے پھر ہم تک پہنچتا ہے اور ہمیں اس پروڈک کی جانکاری ٹی وی یا نیوز سے ملتی ہے تو جو پروڈک کمپنی نے چالیس روپے کا بنایا تھا وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے سو روپے کا ہو جاتا ہے اور جو یہ ساٹھ روپے ہیں یہ ان بیچ کے ایجنٹس کو چلا جاتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس بات کو مددے نظر رکھتے ہوئے 1886 میں USA میں ایک کنسپٹ آیا جسے ڈائریکٹ سیلنگ کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ میں کمپنی کو سیدھا کسٹمر سے جوڑ دیا گیا اب کمپنی نے جو سابون چالیس روپے کا بنایا وہ کسٹمر کو سو روپے میں ملا اور جو ساٹھ روپے تھے وہ بھی کسٹمر کو کمپنی نے بونس کے روپ میں دے دیا یہ بونس پانے کے لیے کسٹمر کو دو کام کرنے تھے پہلا ان پورڈرز کو یوز کرنا تھا دوسرا کمپنی اور پورڈرز کو پراموٹ کرنا تھا ہم منتلی بیسز پہ ہزار سے پندرہ سو روپے کا سامان خریدتے ہیں جیسے کی سابون، تیل، منجن، کریم، چائے پتی، کافی، ڈیٹرجنٹ، ایسیکٹرا اور اس کا ہمیں کوئی ریٹن نہیں ملتا ہے آئیے میں آپ کو ایک کمپنی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے ویسٹیز مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس سے جنڈنے سے آپ کو کئی فائدے ہوں گے جیسے اس میں جنڈنا فری ہے یعنی جوائننگ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا یہ لائف ٹائم فری ہے اور اس میں کوئی رینیول نہیں ہوتا ہے اس میں منتلی ٹارگیٹس نہیں ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں آپ کو بس اسی کا پیسہ دینا ہے جو آپ کو لینا ہے یعنی کی جو پروڈرٹس آپ کمپنی کے خریدیں گے بس آپ کو اسی کے پیسے دینا ہے یہ کمپنی 2004 میں گوتم بالی جی نے کمر بیر سنگ اور دیپک سوت کے ساتھ کھولی تھی یہ کمپنی ٹاپ فائیڈ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز میں آتی ہے جو کی ہیلتھ کیر پرسنل کیر اور کاسمیٹک پروڈرٹس میں ڈیل کرتی ہے ویسٹیج کے پروڈرٹس جی ایم پی یعنی گوڈز مینفیکچرنگ پریکٹس سرٹیفائیڈ ہے یہ ایک آئی ایسو 9001-2008 سرٹیفائیڈ کمپنی ہے اس کمپنی میں جڑنے سے آپ کو ساتھ ترے کی انکم ہو سکتی ہیں پہلی سیونگ آن کنزمشن 10-20% پرفارمنس بونس 5-20% ڈائریکٹر بونس 14% لیڈرسپ اور رائیڈنگ بونس 15% کار فنڈ 5% ہاؤس فنڈ 3% اور ٹریول فنڈ 3% اگر ان سب ہی کو ملا دیا جائے تو ٹوٹل 60% ہوتا ہے پہلی انکم جو کی سیونگ آن کنزمشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر مان لیجے کمپنی نے ایک پروڈر بنایا جس کا دام 120 روپے ہے تو وہ آپ کو 100 روپے میں ملے گا یعنی آپ کی 20 روپے کی بچت ہوئی اگر ہم مہینے کے بیسس میں دیکھیں تو اگر آپ نے 10,000 کا سامان کھریدا تو آپ کا 2,000 کا بچت ہوگا اگر آپ یہ سامان کسی کو ریکمنڈ کرتے ہیں تو آپ کا 10-20% کا پرفیٹ ہو سکتا ہے دوسری طریقے کی جو انکم ہے وہ پرفارمنس بونس ہے جو کہ 5-20% ہے کمپنی 1.60 روپیز کا ایک بزنس ویلیو دیتی ہے یعنی کہ اگر ہم 106 روپے کا کوئی سامان کھریدتے ہیں تو کمپنی ہمیں 100 بزنس ویلیو دے گی یہ بزنس ویلیو ہمارے اکاؤنڈ میں جڑتا رہے گا جب ہم 16 سے 8,000 بزنس ویلیو پہ پہنچ جائیں گے تو ہم 5% پہنچ جائیں گے 8,000 سے 32,000 پہنچنے پہ ہم 8% پہنچ جائیں گے 32,000 سے 72,000 میں ہم 11% پہنچ جائیں گے 72,000 سے 1,20,000 میں 14% پہنچ جائیں گے 1,20,000 سے 1,60,000 میں 17% پہنچ جائیں گے اور 1,60,000 سے 20% کے سلاپ میں پہنچ جائیں گے جو کہ یہ ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ ہوتی ہے جیسے ہی آپ ڈائریکٹر بنیں گے ویسے ہی آپ کو چوتھے پرکار کی انکہ مانے لگے گی جو کہ ڈائریکٹر بونس ہوتا ہے وہ کمپنی کے اوہر آلٹرن اوہر کا چودہ پرسنٹ ہوتا ہے جو کی آپ کے بزنس کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا آئیے بات کرتے ہیں اس میں پروموشنز کیسے ہوتے ہیں مان لیجی آپ ڈائریکٹر بن جائے ہیں تو آپ کو منتھلی 32,000 بیوی کا بزنس کرنا ہے تین مہینے تک کے لیے اور ایسا کرنے سے کمپنی آپ کو 13,000 روپے منتھلی دے گی لائف ٹائم کے لیے مان لیجی آپ نے اپنے نیچے لوگوں کو جوڑا ہے ان میں سے کوئی ایک ڈائریکٹر بن جاتا ہے جیسے ہی وہ ڈائریکٹر بنے گا آپ سلور ڈائریکٹر بن جائیں گے اور اب آپ کو صرف 28,816 کا بزنس ویلیو کرنا ہے تین مہینے تک اور آپ کی انکم 15,000 سے 20,000 ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی ڈاؤن لائن میں دو ڈائریکٹر بن جائیں گے تو آپ کا پروموشن سلور ڈائریکٹر سے گول ڈائریکٹر ہو جائے گا اور اب آپ کو 24,000 16 بیوی کا بزنس 3 مہینے تک کے لئے کرنا ہے تو آپ کو انکم 20 سے 25,000 ہو جائے گی اسی طرح جب آپ کے نیچے 3 ڈائریکٹر بن جائیں گے تو آپ کی پروموشن گول ڈائریکٹر سے سٹار ڈائریکٹر ہو جائے گی اور اب آپ کو بزنس 16,000 16 بیوی کا کرنا ہے 3 مہینے تک کے لئے اور آپ کی انکم 30 سے 50,000 ہو جائے گی تو جیسا آپ دیکھتے جارہے ہیں جیسا آپ اپنے نیچے جتنے زیادہ ڈائریکٹرز بنتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو کم بزنس کرنا ہے اور آپ کی انکم بڑھتی چلی جائے گی اگلی انکم ہے لیڈرشپ اور رائیڈنگ بونس جیسے ہی آپ کے نیچے کوئی ڈائریکٹر بن جائے گا ویسے ہی آپ کو لیڈرشپ اور رائیڈنگ بونس ملنے لگے گا جو کی کمپنی کے اور اور ٹرن اور کا پندرہ پرسنٹ آپ کو آپ کے بزنس کے حساب سے دیا جائے گا ٹریول فنڈ 3 پرسنٹ کمپنی کے اور اور بزنس کا آپ کے بزنس کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا کار فنڈ 5 پرسنٹ جو کی کمپنی کے اور اور ٹرن اور کا پانچ پرسنٹ آپ کو آپ کے بزنس کے حساب سے دیا جائے گا ہاؤس فنڈ 3 پرسنٹ کمپنی کے اور اور ٹرن اور کا 3 پرسنٹ آپ کو آپ کے بزنس کے حساب سے دیا جائے گا یہ بزنس جڑتے کرم کا ہے یعنی کہ یہ آپ کا بزنس کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں جیسے کہ مان لیجیے آپ نے پہلے مہینے ایک ہزار کا سامان کھریدا اس سے آپ کے چھے سو دو بزنس ویلی ہوئے اور آپ نے اپنے نیچے کچھ لوگوں کو جوڑا جن لوگوں نے مل کے پانچ ہزار کا بزنس ویلی کیا تو ٹوٹل جو آپ کی بزنس ویلی ہو جائے گی وہ پانچ ہزار ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے نیچے کے ممبرز کی بھی بزنس ویلی جڑ کے آپ کو مل گئی دوسرے مہینے آپ نے پھر ایک ہزار کا سامان کھریدا تو آپ کی جو بزنس ویلی ہو وہ چھے سو دو سے جڑ کے بارہ سو چار ہو گئی آپ کے گروپ نے پانچ ہزار کیا تو وہ بڑھ کے دس ہزار ہو گئی تیسرے مہینے کسی کاران بس آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا تو ابھی آپ کا جو بزنس ہے وہ زیرو نہیں ہوگا وہ پچھلے مہینے جتنا تھا اتنے پہ ہی رکا رہے گا آپ کے گروپ نے پانچ ہزار کیا تو پچھلے مہینے کے بیوی میں جڑ کے پاندرہ ہزار ہو گیا چوتھے مہینے آپ واپس آئے اور آپ نے ایک ہزار کا بزنس کیا تو بارہ سو چار سے بڑھ کے اٹھرہ سو چھے ہو جائے گا اور آپ کے گروپ نے پھر سے پانچ ہزار کا بزنس کیا تو وہ پاندرہ ہزار سے بڑھ کے بیس ہزار ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے چار مہینے میں تین ہزار روپے لگائے جس سے آپ نے اٹھرا سو چھے بزنس ویلیو کی مگر کیونکہ آپ کی نیچے آپ نے جو میمبرز کو جوڑا تھا ان سے مل کے جو بزنس ویلیو ہوئی وہ بیس ہزار ہوئی تو آپ کی جو ایکچول بزنس ویلیو ہوگی وہ بیس ہزار ہوگی اور آپ آٹھ پرسنٹ کے سلایب میں پہنچ جائیں گے یعنی کی اس بزنس میں کبھی ڈیموشن نہیں ہوتا ہمیشہ پروموشن ہوتا ہے تو کیا آپ اپنی دکان بدل کے سفلتہ کے دور کھولنا چاہتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے نمبروں پہ فون کریں دھنے وال